اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سونگے جی تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے علماء و فقرین جی تو آج ہم جو ہے اس کا لونگ کسٹن نمبر ٹو علامہ جلال الدین سیوتی کی علمی خدمات پر نوٹ لکھیں ٹھیک ہے تو ہم یہ پڑھیں گے علامہ جلال الدین کا نام جو ہے وہ عبد الرحمن تھا کنیت ابو فضل اور لقب جلال الدین تھا آپ ایک شہر افاق مفسر محدث فقی اور موریخت تھے آپ کی کتب کی تعداد پانچ سو سے زائد ہے تفسیر جلالین اور تفسیر در منشور کے علاوہ قرآنیات پر آپ کی کتاب العتقان فی علوم القرآن علماء میں کافی مقبول ہے تاریخ اسلام پر تاریخ الحلفاء امام جلال الدین سیوتی کے مشہور ماہ ناز تصنیف ہے آپ کی پیدائش مصد کے قدیم قصبے اسیوت میں آٹھ سو انچاس ہجری میں ہوئی اسی نسبت سے آپ کو سیوتی کہا جاتا ہے امام جلال الدین سیوتی نے آٹھ سال کی عمر میں شیخ کمال الدین بن حمام ہنفی کی حدمت میں رہ کے قرآن پاکی حفظ کیا اس کے بعد شیخ شمس رامی اور شمس فرومانی ہنفی کی شگردی میں رہے ان دونوں حضرات سے متعدد کو جب پڑی علامہ سیوتی فرماتے ہیں کہ حق تعالی نے مجھے ساتھ علوم یعنی تفسیر حدیث فقہ نحف معانی بیان اور عبدی میں کمال عطا فرمایا ہے آپ نے فرمایا کہ حج کے موقع پر میں نے آب زمزم پیا اور اس وقت یہ دعا مانگی کہ علم فقہ میں مجھے علامہ بلکینی اور حدیث میں علامہ ابن حجر اسکلانی کا رتبہ مل جائے چنانچہ آپ کی تصانیف اور آپ کی علمی شان اس کی شاہد یعنی گواہ ہے کہ آپ کی یہ دعا بارگئے الہی میں قبول ہوئی آپ نے خود فرمایا ہے کہ مجھے دو لاکھ حدیث یاد ہیں اگر مجھے اس سے زیادہ ملتی تو میں ان کو بھی یاد کرتا آپ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین مورخ بھی تھے خلفہ ملت اسلامیہ پر آپ کی تصنیف تاریخ الحلفہ ہے جو حضرت ابو بکر صدیق کی حلافت سے لے کر بغداد کے آخری حلیفہ کے اہد حلافت تک سنبادر لکھی گئی ہے علامہ سیورتی نے انیس جماعت الاول نو سو یارہ ہجری میں وفات پائی علامہ سیورتی کو دنیا وی محال اور دولت سے محبت نہ تھی اکثر ارما امرہ اور اگنیا آپ سے ملاقات کے لئے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوتے تھے آپ کسی کا تحفہ جو ہے وہ قبول نہیں فرماتے تھے علامہ سیورتی حلیم متبع فحم و فراست کے حامل اور علم و عدب سے محبت کرنے والی علماء مفقرین کے صیرت کے روشن پہلوں میں ہمارے لئے سبق ہے کہ ہمیں علم کے حصول و ترویج کے لئے کوشش کرنے چاہئے تاکہ ہمارے معاشرے سے جہارت کا خاتمہ ہو سکے اور ہمارا معاشرہ ایک میں سالی معاشرہ بن کر امن کا گہوارہ بن سکے تو ٹھیک ہے آج کا جو ہے ہمارا یہی ٹاپک تھا امام جلال الدین سیوتی کے بارے میں تو ملتے ہیں نیکس ٹاپک میں اللہ حافظ